تو میں نے حضرت سے تذکیرہ کیا محاو سجدہ صاحب تو کہا محاو سجدہ صاحب نے مجھے تو میں نے کہا کہ حضرت کیا بتلاوں اکثر اداروں میں یہ چیز دیکھا کہ ادھر سے ادھر گیبت ادھر چوبھلیا حسد اس کی باتیں اس کی باتیں تو حضرت نے مجھے کہا مولانا کیا بتلاوں کیا بتلاوں جو مجھے اچانک ادھر کیا بتلاوں عوام میں کام نہ کرنا دل ہوتا ہے کہ میں علماء کو ایک ایک کے قریب جا جا کر کان پکڑ پکڑ کے کہو کہ سمجھو اپنے آپ کو پیچانو کہا جا رہے آپ کو کہاں جا رہے ایک ادھر کو جا کر کہو تو پھر میں نے جب ادارہ شروع کیا میں نے اکثر کوشش کی حد تل انکان کوشش کی کہ مدرسے کے اندر بولے کہ اس طرح کی باتیں نہ اور میں نے اس کے لئے کیا شروع کیا میں طلبہ میں خود کھڑا ہوتا ہوں اور طلبہ سے کیا کہتا ہم معلوم طلبہ سے کہتا ہوں بیٹے دیکھو ہمارا مدرسہ کتنا اچھا مدرسہ ہے کہ ہمارے استادوں میں کوئی ایک دوسرے کی گیبت ہی نہیں کرتا تو استاد بھی ڈرتا ہے یہ گیبت کرنے جاؤ تو مولانا خود بول کے گئے بچوں کے درمیان لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے اسی لئے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ڈالا جائے گا تکبر حد درجہ ہمارے اندر قبر ہمارے اندر سلام تک نہیں کرنا آتا ہمیں سلام تک نہیں کرنا آتا حد مانبہ حدوی رحمت اللہ علیہ تو سلام کو سکھاتے تھے کہ زور سے سلام کیا کریں سلام ایک دعا ہے اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے میں نے علم آقل کو دیکھا علم آقل کو آپ جانتے ہیں کہ سارمپور کے بہت بڑے شیخ ہنوز جانپوری رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد انہیں شیخ العدیس بنے علم آقل کو شیخ زکرہ رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں علم آقل علم آقل کو دیکھا میں جب گیا حضرت پیر طلح کے پاس تو میں بیٹھا تو پیر طلح صاحب نے مجھے تری بٹھایا اور کہا کہ افتاری تمہیں میرے ساتھ کرنا ہے میں نے کہا اچھی بات حضرت میں آپ کے ساتھ کروں گا تو افتاری کے اندر مجھے اور مجھے تو نہیں معنی تھا کہ چھوڑے بچے کو کہاں افتاری میں یاد کریں گے تو میں نے سوچا کہ خالی ایسے ہی کہہ دیا ہوگا لیکن افتاری کے موقع پر حضرت اٹھے نہیں میں چپچا پیچھا کے کھڑا ہو گیا میں کہا دیکھو حضرت تلاش کروایا تھا کہ وہ بچہ جی تھا میں نے جس کو کہا تھا وہ کہاں گیا اس کو بڑھاؤ اب میں جیسے ہی پہنچا تو کہا یہ آیا آیا ادھر آ ادھر آ اور اپنے پاس بٹھایا افتاری میں بہت سارا مجمع تھا مجھے ساتھ میں بٹھایا اور مجھے تو وہاں علم آقل تھے تو مجھے کہا کہ اللہ علم آقل کہ آپ جانتے ہیں ان کو آقل صاحب کو اب انہوں نے آقل بولا تھا میں کیا جانوں مولانا آقل بولا تھا میں کہا اللہ علم آقل صاحب جانتے تھے اب مولانا آقل میں کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں بلے یہ جانتے نہیں آپ یہ میرا بہن وہی ہے آپ جانتے ہی اتنا انہوں نے اپنے انداز میں میں نے کہا جی حضرت اللہ علم آقل صاحب بلے ہاں ہاں آپ اتنا نہیں جانتا ہوں جاؤ یہ سیب لے جاؤ ان کو گھر چھوڑ کے آؤ تو میں گھر چھوڑنے کے لئے گیا تو اللہ کی عجیب شان کہ میں جیسے ہی بہان نکلا میری چپل کا اگائب ہو گئی اور چپل کسی نے لے کر چلا گیا میں چپل دھونے لگا تو اللہ ماں آقیل خود تلاش کرنے لگے میرے ساتھ چپل کتنوں بڑا محدث میرے ساتھ چپل تلاش کر رہا اے یہ آپ کی چپل ہے یہ آپ کی چپل ہے یہ آپ کی چپل ہے میں نے کہا حضرت چھوڑ دیجئے میں نے اچانک میرے ساتھی کو بلایا اور میں نے کہا کہ مجھے چپل دھون فوراں حضرت خود تلاش کر رہا ہے اور چپل لے کر میں دوڑا اور جیسے حضرت کے ساتھ آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک ایک دکان کے پاس جا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آگے بڑھ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب تو ہم سلام کرنا چھوڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یوں لگا سامنے والوں نے سلام بھی کیا ہونے کیا السلام علیکم تو دیکھا کہ اس نے سلام کیا اور ہماری عزت گیا ہے ایسا سر نیچے کر لیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ جو گھرور ہے نا گھرور یہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے یہ ہمارے اندر حد درجہ ہمارے حضرت معنی حردی رحمت اللہ علیہ تو اکثر کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے سلام کرو تو زور سے کرو زور سے کیا کرو اکثروں کو دیکھتا ہو سلام اتنا دیر سے کرتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے زور سے سلام کرنا چاہیے السلام علیکم اور بازے تو خالی ہاتھ ملانا اصل سمجھتے ہیں ہاتھ سے زیادہ سلام کرنا اصل ہے ہاتھ تو ملائیں سلام کرنا اصل ہے سلام کو زور سے کرنا چاہیے یہ افشد سلام بینکم خود ہم حدیث پڑھاتے ہیں بچوں کو اتنی اتنی حدیث یاد کرواتے ہیں ہم بچوں کا افشد سلام بینکم سلام کو پھیلاؤ لیکن جب ہمارے نمبر پر آتا ہے تو ہم اس کو پھیلاتے نہیں